اعتماد سے لے کی آج تک ان کا یہ بیانیہ تھا پہلے انہوں نے کہا کہ سائفر والی ایک کہانی وہ خط والی آپ کو یاد ہوگی اسلامباد کے جلسے میں خط کا لہرانہ وہ جب ڈی فلیٹ ہوئی ڈی فلیٹ کیسے ہوئی کہ جس وقت یہ بات ایاں ہوئی اور یہ ایک روز روشن کی طرح سب کو پتا چلا کہ ایک جھوٹ پر مبنی ڈراما کریئٹڈ تھا اور وہ کسی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں نہیں ہوئی وہ غالباً اس آڈیو لیک نے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آڈیو لیک کی سینکٹیٹی کیا ہوتی ہے لیکن پبلک ریائل میں نہ اس کا آج تک ڈینائل آیا نہ ان کے پرنسپل سیکٹری نے اس کو ڈینائل کیا اور نہ ہی وہ جو پانچ پارٹیسپنٹ تھے اس میٹنگ میں جس میں فورن سیکٹری تھے جس میں شاہ محمود قریشی تھے جو اس وقت ان کے فورن منسٹر تھے نہ ہی اس کے ان کے جو باقی دو وزراء عصد عمر اور جو پرویس خٹک تھے یہ چار لوگ اس کے پارٹیسپنٹ تھے کسی ایک نے اس میٹنگ کے حوالے سے ڈینائل نہیں دیا جو کہ سائفر سے ریلیٹڈ تھا اب سائفر پہ ان کی کہانی کیا تھی کہ ایک امریکن ڈپلومیٹ امریکن سٹیٹ آفس کا کوئی ایک ڈانلڈ لو کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی کہ وہ ایک انٹریکشن میں انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ خط تیری روح بلکل ایبسلوٹلی بزار نوول ٹوٹلی سیلف کریٹڈ ہے خود سے عزیوم کر کے ایک کہانی کریٹ کی اور جب وہ کہانی ڈیفلیٹ ہوئی جب وہ کہانی پھٹی تو کس صورت میں پھٹی کہ وہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے پرنسپل سیکٹری کہہ رہے ہیں اسی میٹنگ کے کنٹینٹس کے اندر ہیں کہ سر اس کے اندر تو وہ چیز نہیں ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ منٹس کے اندر ریکارڈ کر دیں لکھ دیں اور پرواہ مت کریں منٹس کے اندر یہ بات آجائے that is all that is more than enough اور اس کو پھر ہم دیکھ لیں گے اور خط تو وہ ہے جو میری جیب میں ہوگا اور عوام الناس کا حافظہ کیا ہے میں اس کو لہراؤں گا اور میں کہوں گا کہ امریکہ نے میری حکومت گرانے کے لیے سازش کی اب اصل حقیقت کیا ہے جب ان کی حکومت گری تو کن حالات میں حقیقت گری یہ جو آج میں نے ملک رشید صاحب کو ساتھ تکلیف دی ہے just to create an evidence آپ سب جانتے ہیں میں ان کے نیچے wing ہوں یہ میرے محترم بھی ہیں میری ان سے ایک رشتے میں بھی میری تلق داری جو آپ ہے یہ میرے قومی اسمبلی کے مہمبر بھی ہیں تو میں اتفاق سے اسلامباد ان کے پاس ملنے کے لیے گیا تھا جب میں ان کے لوجس پر پہنچا تو وہاں پر ان کے چند احباب دوست بیٹھے تھے جن کا تلق پی ٹی آئی سے تھا اور وہ بڑے سخت نالان تھے شدید ناراض تھے پی ٹی آئی کی حکومت سے تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ میری شہباز صاحب کے ساتھ ایک قربتداری اور ایکسیس ہے تو انہوں نے کہا یار ہم تو اس آدمی کے ساتھ یہ جو وزیراعظم بن کے بیٹھے ہیں اس نے ملکی محشت کا ستیہ ناس کر دیئے اس نے ملکی سیاست کا ستیہ ناس کر دیئے اس نے پارلیمنٹ کو ایک مزاق بنا کے رکھ دیئے چند سرکاری افسران جو کہ باوردی ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کو آکے چلاتے ہیں اور قوانین کو پاس کروانے کے لیے ان کے سوائی اپنے طور پر تو کوئی لیجسٹیشن تک پاس نہیں کر سکتا اور آج ہمیں یہ فورس کر رہے ہیں ہمارے ضمیر کے خلاف کے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز پر اور آور سیز پاکستان تو اس نے کہا یہ تو ٹوٹل ایکویشن ہو جائے گی اگر یہ اس میں رانا قاسم نون تھے اس میں سردار ریاض مزاری تھے یہ دو اس خواب تھے جو مجھے وہاں پر شیخ اپنا شیخ فیاض الدین بھی موجود تھے جن کی موجودگی مجھے ملے تو میں وہ بات لے کر شیخ شیخ نواب شیر وسیر بھی تھے تو میں نے جا کے شہباز صاحب تب اپوزیشن لیڈر تھے میں نے کہا سر میں تو آج اسلامباد آیا ہوں کوئی ایک آفٹر آ لانگ ٹائم اور میں نے جو سینٹیمنٹ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کا دیکھا ہے تو یہ میرے خیال میں سروائیو نہیں کرتے فور مور دن کپل آف ڈیز اگر آپ تھوڑی حمد کریں اور ان کو اس کی الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں ان کو ناکام کریں آل رائٹ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے بات کریں ہم ان کے پاس گئے تو مجھے انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا بھائی ہم بالکل اس الیکٹرونک ووٹنگ مشین پہ اور آور سیز کے پاکستانیز کے ووٹ کے اس کنیکشن میں جو کہ عمران کہہ رہے ہیں ملک کے مجوزہ قانون کے تحت تو ان کے پاس حق ہے وہ اپنے ووٹ کو پوسٹل بیلٹ یا پاکستان میں آ کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان کے ووٹنگ کے لیے پولنگ سٹیشنز جو کہ impossible ہے ان کے پاس اس کا کوئی ڈیزائن نہیں ہے یہ ایکویجن چینج کرنا چاہتے ہیں وہ ایریاز جہاں سے ایکسپیٹس ایک بڑی تعداد میں ملک سے باہر بیٹھے ہیں لوکل ووٹنگ جو لوگ اپنا وہ ووٹ کا اختیار استعمال کریں گے تو یہ ٹوٹل اس کی ایکویجن کو چینج تو وی وانٹ ٹو سی دیٹ کہ اس کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا میں نے جب پرائم نیسٹر کو ساری ڈیٹیل بتائی انہیں کہا آپ رابطہ کریں ہم نے رابطہ کیا تو بارہ افراد کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ان قومی اسمبلی کے افراد کے ساتھ یہ میں ہون ریکارڈ کہہ رہا ہوں بارہ افراد بارہ کے بارہ نے یک زبان یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں عمران سے کوئی انٹرسٹ نہیں اس نے تو ملک کا بڑا غرق کر دیئے کوئیشت کا دیوالیا کر دیئے سطح غربت سے ملک کو بالکل اتار کے نیچے پھینک دیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی اوپر یہ چیٹ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کس کا اکانومی کی اوپر کیا ایفیکٹ آئے گا ہم لوگ عوامی نمائندے ہیں ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں بے روزگاری انتہا کی ہے اس وقت ملک کے اندر ایک 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 حیجان کی کیفیت ہے اور یہ سوائے اپنی پاپولیریٹی کے سرج کے کسی اور چیز میں انٹرسٹ نہیں رکھتا ہمیں صرف ایک فکر ہے کہ اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ آپ کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں کسی ادارے کی طرف سے سپیسیفکلی میننگ بائے کہ آئی ایس ای کے اس وقت کے جو سربراہ ہیں وہ نہ ہمیں کہی روک دیں میں نے کہے تو بڑی سمپل بات ہے میں ان کے پاس جاؤں گا میں جا کے بات کروں گا میں ان سے کہوں گا کہ سر انف is enough چار سال تک آپ نے ان کو چاہے moral سپورٹ ہی دی آپ نے ان کو چلوایا یہ الائز ان کے الائز نہیں تھے عمران کی گورنمنٹ کی فورمیشن اگر ایمکی ایم ساتھ کھڑی تھی تو ایمکی ایم کس وجود کے ساتھ ساتھ کھڑی تھی انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور جب ایمکی ایم نے فیصلہ کر لیا بحیثیت پولٹیکل پارٹی کہ وہ آپ سے پیچھے ہٹیں گے تو آپ کہتے ہیں یہ سازش ہے آپ کے ساتھ باپ والے ساتھ بلوچستان پارٹی والے آپ کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے آپ کی حکومت گرے گی جب وہ آپ کی حمایت چھوڑیں گے آپ کے پاس تو اپنی جماعت کے مطلوبہ نمبر ہی نہیں ہے آپ کے پاس سنگل میجورٹی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ 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 you are not the single largest party to form the government آپ ہیں ہی نہیں تو آپ کے پاس جب تک مدہدہ قومی موومنٹ بلوچستان عوامی پارٹی بی این پی بینگل یہ لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں اور وہ چودہ ووٹس ان کے آپ کے ساتھ نہ ہوں تو آپ کی حکومت قائم نہیں رہتی تو یہ ایکویزن پی ڈی ایم نے سمجھی پی ڈی ایم نے ان جماعتوں کے ساتھ رابطہ کیا ٹیپ آ گیا کہ وہ لوگ جو ان کے دن کی جماعت کو چھوڑنا چاہتے ایک طرف تو یہ اپنی کوششے کر رہے تھے جو لوگوں کو لیور کر کے وہ بھی آپ نے آڈیو لیکس میں سنا کہ کس طرح کی گفتگو تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے اس کی میں آپ کو شہادت دے سکتا ہوں اس نے ان کو غداری کا تانہ کب دیا جب اس نے کہا کہ میری مدد کریں ان پولیٹیکل پارٹیز ان نے کہا ہمارا کیا لینا دینے ان پولیٹیکل پارٹیز پہ آپ کی حکومت بن رہی تھی as long as you were the government we supported you to the best جو ہمیں ہمارا آئینی کردار ہونا چاہیے تھا ہم نے ادا کیا آج اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو حکومت کیوں گرنے سے روکنے کے لیے ہماری حمایت کریں یا ہمارے ایم این ایس کو آپ جا کر روکیں تو we are not doing that ٹھیک ہے یہ صاحب باہر نکلائے پہلے انہوں نے وہ سائفر کا خط کا بہانہ ایک تحریر کیا وہ قاسم سوری کے ہاتھ میں دیا قاسم سوری نے اس کو ایک رولنگ بنا کے دیا اس رولنگ کی صورت میں اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا گیا اب یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے سپریم کورٹ میں مقدمہ گیا میں آپ کا حافظہ صرف آپ کو یاد کرا رہا ہوں میں کہ کوئی بات ایسی نہیں جو کہ فیکٹ سے باہر ہو ازمٹیو ہو یا میرا سیاسی بیانی آؤ لو میں صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو وہ جب جا کر اب سپریم کورٹ میں مقدمہ گیا تو فیصلہ تو یہ ہونا تھا نا کہ کیا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ آئی نہیں ہے یا غیر آئی نہیں ہے اگر ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ غیر آئی نہیں ہے تو اس کے اوپر بیسٹ صدر مملکت کا فیصلہ بالکل غیر آئی نہیں ہوگا اور اسیمبلی بحال ہوگی اسیمبلی بحال ہوگی اس کو غیر آئی نہیں ڈیکلیر کیا گیا یونینمس فیصلہ تھا ایک جج کا بیچ میں ڈیسنٹ تھا ٹو ون سرٹن پوائنٹ لیکن پانچوں نے اسیمبلی کی بحالی کو کہا کہ یہ اسیمبلی غلط توڑی گئی ہے اور یہ سائفر بے بنیاد ہے جب یہ دو سند جاری ہوئے ہیں ایک وہ جو ان کی میٹنگ کے احوال باہر آتے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ اور پھر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جس میں پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات جس میں سازش کے الیمنٹ ہو نہیں موجود پھر ڈی 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 آئی ایس پی آر آ کے سٹیٹمنٹ دے رہے کہ کوئی ایسی سازش پاکستان کی سالمیت کے خلاف یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کنٹینٹ کے ساتھ جو کہ آپ نے قاسم سوری کو دیا سیکیورٹی کمیٹی اس پورے کنٹینٹ کے ساتھ جو ڈیٹیلز ان کے ساتھ ہیں وہ ایک بات کہہ رہی ہیں لیکن یہ آدمی یہ اپنے آپ کو ایک بلکل ہر چیز سے بالاتر سمجھ کے ایک جھوٹ پر مبنی بیانیاں لے کر ان دو واقعات کے بعد بھی اس کے اندر اس حد تک اپنی اس بات کے اوپر ڈھٹائی پر یہ قائم رہا کہ یہ پبلکلی سائفر 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 کرتا رہا آج کہا ہے سائفر ویرز اٹ آج کہاں ہے ایپسولوٹلی نوٹ آج کہاں ہے امر بل معروف اب اس کے پاس صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ تب کے سپاہ سلار جنرل باجوا کو یہ پنچنگ بیگ بنائے ان کے خلاف یہ پوزیشن لے اس نے غداری کے فتوے بانٹے اور کل پھر دوبارہ آگے بیٹھ گئے کل آکے کہتا ہے کہ یہ غدار ہے کس بنیاد پر غدار ہے کہ انہوں نے اینارو دیئے یس سر مائنڈ اٹ جنرل باجوا نے اینارو دیئے ایک ہی اینارو اور وہ اینارو تب دیا جب آپ کے بنی گالا کے گھر کے کیس میں انہوں نے آپ کو ڈسکوالیفائی ہونے سے بچایا اور کلیٹرل وکٹم کے طور پہ جہنگیر خان ترین کو ڈسکوالیفائی ہونا پڑا اگر عمران خان صاحب کوئی شک ہے تو حضور قبلہ میرے پاس شواہد ہیں جب آپ پیروں میں بھیک کے بھیک مانگتے تھے میرے پاس شواہد ہیں ہم جن باجوا کو تب بھی کہتے تھے کہ is a bull in china شاپ کیا کر ہیں یہ اور politics دو متضاد باتیں یہ پاکستان کے لیے یہ شخص زہر قاتل ہوگا پاکستان کی سیاست کے لیے پاکستان کی ریاست کے لیے پاکستان کے پورے نظام کے لیے پاکستان کے معاشی ڈھانچے کے لیے کیونکہ we know that کہ یہ بالکل ہم نے کوئی بات اپنے طور پر یہ نہیں ہمیں ایک 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 عوامی انداز میں ایک چیز کا احساس تھا ٹھیک ہے آپ نے یہ foreign funding کے عرب اور روپے کے فراڈ کے ساتھ ایک social media پہ آپ نے ایک اپنا cult create کر کے ایک پاکستان کی political landscape کو dominate کرنے کی کوشش کی ہے right but that could be seen یہ آگے ہم دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے تو اگر NRO کی بنیاد پر کو غداری ہے اگر NRO کسی غداری کی بنیاد بن سکتا ہے تو اس کی بنیادی پہلے سوال وہ جواب دیں کہ وہ NRO جو جنرل باجوہ نے actually دیا آپ کی disqualification تب سب کو پتا تھا آپ کے پاس جو سوال لوگوں سے پوچھتے رہے کہ میہ نواز شریف صاحب کے ایون فیلڈز کے apartments تو ہم نے بڑا بارہا میں نے بیسیوں ٹاک شوز پر بی سیو پریس کانفرنسز میں بی سیو ججس کے ساتھ جورسٹ کے ساتھ میں نے ان سے ایک ہی سوال بار بار پوچھا کہ سر مجھے دنیا کی کوئی retrospectivity کی jurisdiction بتائیں کہ جب ایک قانون موجود نہ ہو کہ آپ نے یہ چیز declare کرنی ہے اور بعد میں آپ کوئی دس پندرہ سال کے بعد وہ قانون مرتب کر لیں کہ آپ نے اپنے assets declare کرنے ہیں تو جو سے پہلے کے جو اس قانون ان کے بننے سے پہلے کے non declarationز ہیں وہ کس طرح سے جرم ٹھہریں گے تو آپ کی جو جو بنی گالا کی purchase تھی جمائمہ انڈ کمپنی کا تو وہ تو آپ کی declaratory regime کے اندر تھی where was that declaration کہ آپ کو بیوی کا gift ملا تھا تو کیسے ملا تھا اور کیسے وہ فیصلہ آپ کے حق میں آیا قانون کے مطابق تو ساری دنیا کو پتا تھا کیا ہونا ہے تو پھر اگر اینارو تھا تو ایک ہی جنرل باجوا نے اینارو دیا یہ کیسے اینارو ہے جو آپ الیج کر رہے ہیں شباز شریف ایک سو پچاس سے زیادہ پیشیاں بھکتے یہ جنرل باجوا کے اینارو ہے ان کا بیٹا چار سال ملک بدر رہے کس جرم کی سزا میں کہ اس نے اپنا کاروبار کیوں کیا کیا یہ اینارو تھا مریم نواز شریف باپ کے سامنے جیل میں بند کر دی جائیں یہ اینارو ہے میر نواز شریف اپنی علیل احلیہ کو بستر مرک پر چھوڑ کے پاکستان واپس آ جائیں کہ میں اپنے اوپر لگے الزامات کو فیس کروں گا اور دو سو سے زیادہ تاریخیں جا کر عدالتوں میں بھکتے ہیں بے بنیاد مقدمات کی جھوٹ کی اگر ان کو ریلیف ملے اور جھوٹے مقدمات کے خاتمے کا وقت ہو تو یہ اینارو ہے اینارو وہ تھسر آپ نے اینارو آپ اینارو کی شاید کیا تشریح چاہتے ہیں آپ اینارو کی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ڈیٹی لانڈرنگ do you want us to take you rightly to the cleaners یہ تو ایک بالکل تماش ہے آپ کا سمجھ سے بالاتر ہے اگر کسی کو ایک فیصلہ ملتے تو آپ کے ہواری وکلا جس میں بڑے سینئر مجھے تو اعتداز حسن صاحب پر بڑا دکھ ہوا وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ جنرل باجوہ نے دکھا ہے میں کہتا ہوں کہ حضور یہ وہ فیصلے ہیں جن کا عدالتوں میں چلے جانا اس جوڈیشل سسٹم کے موں پر تماشا تھا we know that سو سو سال کی بنی جوریسڈکشنز کو تبدیل کیا گیا تھا آپ کے لیے اگر یہ چیزیں ہیں کہ کوئی شخص غداری کر رہا ہے صرف اس بنیاد پہ اور یہ اس کو غدار ڈیکلیئر کر دیں صرف اس بنیاد پہ کہ آج کسی کوئی نہ نہیں 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 نو نو میسٹر عمران خان we have faced it پوری جماعت نے بحثیت ہے جماعت فیس کی ہے کیا گناہ تھا رانہ صلی اللہ کا کہ اس نے پبلکلی آپ سے ڈیسنٹ کیا تھا ہیرو ان ڈال دی اس کے اوپر کیا گناہ تھا سعاد رفیق کا کہ وہ پبلکلی آپ کے خلاف الیکشن لڑتا تھا اس کو جیل میں ڈال دو کیا گناہ تھا ایسن اقبال صاحب کا کہ انہوں نے بچوں کے لیے ایک سپورٹ سٹیڈیم اور ایک 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 ڈیولپمنٹ ورک کر آیا جو بعد میں کوٹ کے اندر ان کی اوپر بریت آئی تو کون ان کے چھے چھے مہینے دو دو سالوں کے ان کے حساب دے گا what was the fault of حمزہ شہباز شریف وہ تو کسی کمپنی کے ڈائریکٹر بھی نہیں تھے دو سال سے زیادہ آپ نے ان کو جیل میں رکھا پوری جماعت کو تکلیف میں رکھا پوری ریاستی وسائل کو استعمال کیا کہ اس کو توڑنے کے لیے اس جماعت کو سرکمونٹ کرنے کے لیے اس کے جعوید اقبال چیر میں نیب جو تھے ان کا جعوید چودری کے ساتھ جو انٹرویو تھا وہ کیا کسی کو بھول گیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ مسلم لیگ اور ان لوگوں کو پکڑنے جلوں میں ڈالنے اس پارٹی کو توڑنے عمران کو اقتدار میں لانے اور آج آپ باہر نکل کے وہی جو آپ کو محسن آپ کے آپ جن کو گردانتے تھے پچیس سے زیادہ اوکیزنز پر آپ ان کو کہتے تھے کہ یہ اس طرح کے آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں اور کس لیے غدار ہیں کہ وہ مسلم لیگ کو این آر او دے رہے ہیں فیکٹس کے کتنی خلاف بات ہو سکتی ہے میں آہ آہ آر وی سٹل آن لائیو بلکل رائٹلی ملک صاحب نے بھی کہا کہ خواجہ آصف صاحب والا شاید خاکان عباسی صاحب والا پیپلز پارٹی کی پوری جماعت وہ فریال تالپور صاحبہ والا زرداری صاحب والا اس میں کس جگہ پر آپ نے کوئی کوئی قصر چھوڑی کسی کو توڑنے کے لیے تو میرا یہ صرف آپ کے ساتھ آج ایک بات میں آن آن ریکارڈ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جنرل باجوا نے کوئی این آر او دیا ہے وہ این آر او ہے اور وہ این آر او عمران خان کو ملائے اور اس کے اندر کروڑوں روپے کا حساب ہے وہ جہداد ہے جس کو لینے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں تھا وہ پیسہ کیسے آیا آج تک کوئی حساب نہیں ہے وہ صادق اور امین کیسے بنا وہ صداقت اور امانت ایک این آر او کو حصہ تھی جو جنرل باجوا کی طرف سے ان کو ملی حصہ زیادہ کوئی اور این آر او کسی کو ملا نہیں ہے دوسری میں امپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے فیصلہ کیے اسیملیاں توڑنے کا آپ دیکھیں نا کیسا کیسا زوف ہے اس پوری بات میں کتنا زوف ہے ایک شخص اقتدار کی حوص میں اتنا لالچی ہے کہ یہ اس کی ذات ملکی پارلیمنٹ سے پہلے میں نے آپ کو فوج کے ساتھ اس کا کردار عدلیہ کو دی جانے والی گالیاں جب اسیملی بھالی کیس کا فیصلہ آیا اس آدمی نے ان ججز کی جو اس بینچ پر بیٹھے تھے نہ ان کے فیملی میمبرز کو چھوڑا اس کے کوئی مورلز جو تھے وہ ہم نے دیکھے اس کی سوشل میڈیا ٹرول ٹیم نے جس قسم کا حیجان برپاک کیا اس ادارے کی تقریم کو ہوا میں اڑا کر پہنگ دیا i have heard it myself from from different judges کئی ججز سے میں نے خود سنے ہیں کہ یہ کیا ملک کے اندر سیاست کس طرف چل گئی کہ ججز اگر فیصلہ دیں تو وہ ان کی توپوں کے نشانے پر ہیں اور وہ جس کو چاہے جیسا چاہیں جتنا بے دریغ اس کا استعمال کرنا چاہیں because it is a limitless a checklist position کہ آپ جو مرضی اس کے اوپر حرزہ سرائی کرتے رہے کوئی کہنے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں اب پھر رہی صحیح قصر اس آدمی کی انا کے آگے پارلیمنٹ بھی بہت ایک trivial چیز ہے بڑی چھوٹی چیز ہے یعنی اگر یہ اقتدار میں نہیں ہوگا تو قومی اسمبلی کا حصہ نہیں ہوگا اگر آپ کا کوئی نظریاتی اصولی موقف تھا کہ آپ نے پارلیمنٹ سے باہر نکلنا تھا تو why you kept KP کیوں رکھا آپ نے KP اگر آپ کا یہ نظریات اصولی موقف تھا آپ سسٹم کی کسی زیادتی کے خلاف تھے آپ یہ سمجھتے تھے کہ واقعی یہاں پر بیرونی سازشیں ہوتی ہیں واقعی یہاں پر ایسے سائفرز آتے ہیں واقعی آپ کا عمر بالمعروف کا منطرہ درست تھا آپ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں تو یہ ساری باتیں اگر درست تھی آپ کو حقیقی ازادی کی تلاش تھی ایک ایسی حقیقی ازادی کی تلاش کہ جس حقیقت کے سائے تلے پنپ کے بچپن میں چلنا سیکھا بڑے ہوئے اور اس کے بعد جا کر کھڑے ہوئے اور آج کہتے ہیں کہ حقیقی ازادی چاہیے وہاں سے what a strange کیسا ایک عجیب و غریب تضاد ہے آپ نے پارلیمنٹ سے نکلے صبحی اسیملیوں کو قائم رکھا آپ نے آپ نے کیونکہ وہاں پر حکومت کیفی میں آپ کی موجود تھی تو وہ ہیلیکوپٹرز اور یہ کل جو آپ نے ہیلیکوپٹر کا قانون پاس کی ہے وہ بھی اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی پنجاب اسیملی اس لیے کہ جب تک میرے پاس وہاں پر حکومت موجود ہے تو یہ ٹوٹل ایک ایک فساد اور ایک فراڈ کی آپ کی کیفیت ہے اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا بیٹے پیچھے آجے انی قویسٹنز افی ایف تو اب بیٹا ایدھر آجا نا پیچھے آجا اس طرف آجے ایدھر آجے بیٹے مرد صاحب آپ طرف دائیے گا کہ مرد صاحب اکرین ملی کا نام دیا پینجسٹر ہے کہ ایک طرف محمد کا شترا چاہر رہا ہے صاحب صاحب یا صادق صاحب خذر پاکستان سے مل رہے ہیں محمد صاحب ایک طرف آپ طرف کا شترا جا رہا ہے بہت دونگوالی کے طرف جا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ برانت میں غیائی کے طرف جا رہا ہے آپ بھی آپ بھی جو ایک طرف کارت سے شروع کر رہے ہیں جب اپنا شہروں میں جی تکریم تینکیو ویری مچ دیکھیں ہمارے جو کنونشنز ہیں ہم باہر نکل رہے ہیں پبلک کے پاس ہم تو صرف حقائق بیان کرنے نکل رہے ہیں یہ ہمارا سیاسی حق ہے آپ کے سامنے ڈیلی میل کی اپولوجی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق کی فتح ہے وہ ڈیویڈ روز والے کیس میں اس کی بلکل بے بنیاد شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر ایک کنسیوڈ پلوٹ تھا جھوٹ پر مبنی تھا اس پلوٹ میں انہوں نے صرف پاکستان کے پولیٹیکل لوگوں پر یعنی شہباز صاحب پر الزام نہیں لگایا انہوں نے پاکستان کے وہ ریلیشنز یونائیڈ کینگڈم کے ساتھ جس میں ڈیفیڈ پاکستان کی ایڈوکیشن کے لیے بے تہاشا اس کی خدمات ہیں سر مائیکل باربر کی سربرائی میں ان کے اوپر یہ الیگیشن تھی کہ اگر ڈیفیڈ کے کوئی فنڈز آئے تو وہ پرسنل گین کیلئے چلے گئے ڈیفیڈ نے دین اینڈ دی ریبٹل دیا اس کا کوئی جواب نہیں تھا ڈیلی میل نے وہ ڈیویڈ روز صاحب کی جو سٹوری تھی اس کو چھاپ دیا کچھ عرصہ اس پر سٹینڈ کیا جب حقائق پر آیا اور کوٹ آف لاؤ میں انگلینڈ کے اندر اس کو ہم ڈیفامیشن میں لے کر گئے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹس کے لاؤز بڑے سخت ہیں اور اس صورت میں جب ان کو لگا کہ ان کو سزائیں ہوں گی ان کی سٹوری جھوٹی ہے تو انہوں نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگی اسی طرح سے نیشنل کرائم ایجنسی میں جو پوری انکوائری یہاں پر نیب نے کی جو پوری انکوائری یہاں پر ایف آئی اے نے کی سیملر سیٹ آف ہیلیگیشنز کو نیشنل کرائم ایجنسی میں بھیجا ہم یہ پبلک کے پاس پوری سٹوری لے کر جا رہے ہیں کہ وہ بھی ٹوٹل بے بنیاد تھی انسی اے نے کلین چٹ دی دنیا کی سب سے ریفائنڈ انویسٹیگیٹیو سب سے کریڈبل انویسٹیگیٹیو جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس ایجنسی نے کلین چٹ دی کہ یہ منی لانڈرنگ کا بہودہ بلکل بے بنیاد بیسلس الزام ہے جو کہ شریف فیملی کی اوپر ہے اسی طرح رانہ سناولہ کی اوپر عدالت سے بریت آئی کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے کوئی ایک شہادت تک نہیں ہے اسی طرح احسن اقبال صاحب کی اوپر کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے اسی طرح خواجہ ساد رفیق کے انڈورسمنٹ آئی کہ یہ ایک ایسا نیپ کا کیس ہے جس میں کوئی بنتا نہیں اسی طرح خواجہ آسف صاحب کے بیل آرڈر کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو ہم یہ پبلک کے پاس میسج لے کر جا رہے ہیں کہ یہ سارے مقدمے جھوٹے اور بے بنیاد تھے یہ حق کی فتح ہے اس میں وہ ہم نے کیونکہ سسٹم کے اندر ہم پر مقدمات تھے ٹرائلز فیس کیے عدالتوں میں گئے شہادتیں دی ان کے مقدمات کو بے بنیاد بتایا ان کے میڈیا ٹرائل کو فیس کیا آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے مجبور ہو کر کہہ دیا تھا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو غیر اسلامی بھی ہے کہ آپ ایک الزام لگاتے ہیں اس کے بعد میڈیا ٹرائل آپ شروع کر دیتے ہیں سو میننگ بائے سر کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں ہمارا پبلک کے پاس جانے کا تو یہ موٹیو ہے ان کا موٹیو ہے ایک فالس فساد کریئٹ کرنا تھا جہاں تک بات رہی کہ بات چیت کی تو صدر مملکت کے ساتھ اسحاق دار بھی ملے ہیں اپنا کل میں نے دیکھا ہے کہ عاظم نظیر تارڈ ہمارے لاو منسٹر ہیں اور غالباً آیاز صادق صاحب یہ لوگ بھی ملے ہیں میرے پاس اس چیز کی ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ وہاں پر کیا کانورسیشنز ہیں لیکن آبیسلی صدر مملکت کی حصیت بڑی سانوی ہے جو کہے گا عمران خان اس کے پیچھے پھر ساروں کو پتہ ہی آپ کو کیا اس کی کنڈیشن ہے اس کی پارٹی میں کونسی ڈیموکریسی ہے دیکھیں ایک بات آپ اپنے پاس کلیر کر لیں انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ مجھے کوئی آپ سب جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کو مقامی طور پر جانتے ہیں میں اپنی یا ملک صاحب کی یا شیخ وسیم صاحب کی یا احمد صحیح صاحب کی یا جسٹک قصور میں پی ایم ایل این کی بات کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم آج بھی کانفرڈنٹ ہیں اگر الیکشن صبح ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی ساری سیٹوں میں اپنی کم بیک دیکھتے ہیں انشاءاللہ لیکن یہاں سوال تھوڑا مختلف ہے آج اس ملک کی معیشت کو اس ملک کی سیاست کو اس تحکام کی ضرورت ہے ایک بڑے پولرائزڈ انوائرمنٹ میں جس میں آج ہم کھڑے ہیں اس میں کیا گرنٹی ہے which logic anybody has کہ ایک نئے فریش منڈیٹ کی طرف جاتے ہیں اور یہ تین سے چار مہینے میں ہم سٹیبلیٹی پروائیڈ نہیں کرتے اس کو مارچ اپریل میے اور سیکنڈ جو ان کی میٹنگ ہے آئی ایم ایف کی جائزہ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ بھی سر پہ کھڑی ہے ری پیمنٹ سر پہ کھڑی ہیں پولیٹیکل کیپٹل لوس کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے مہنگا بجلی کو کیا میرا پولیٹیکل کیپٹل لوس ہوگا میں نے مہنگا پیٹرل کو کیا میرا پولیٹیکل کیپٹل لوس ہوگا but i had to for the survival of this country جو غلطیاں اس شخص نے کی تھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ کیے معاہدوں پر اس نے شونیز بیک کی تھی جس کی بنیاد پر اس نے ان معاہدوں کو فلاؤٹ کیا تھا جس کی بنیاد پر اس نے ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو عرب کی سبسیڈیز مہنگا تیل باہر سے خرید کر یہاں پر لاکہ پاکستان کی اکانومی کو سنکھ کرنے کی بدترین سازش کی تھی آپ سب لوگوں نے خود سنے ہیں محسن لگاری اور شوقترین کی وہ آڈیو آپ کے سامنے ہے کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں بھاڑ میں جائے ایم ایف کچھ بھی ہوتا رہے لیکن آپ اس کو اس معیشت کو استحقام دینے کی بات کر رہے ہیں سو یہاں یہ جھگڑا نہیں ہے یہاں پرابلم یہ ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے مکررہ وقت پر ہونے چاہیے کسی ایک شخص کی خواہش کتابے نہیں ہونے چاہیے وہ اپنے اپنی پولٹیکل ڈومننس کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہے کہ میں انتخابات کو فورس کر رہا ہوں تو یہ ملک کے انتخابات اور سیاست کے لیے بھی مناسب نہیں ہاں یس ایک بات ضرور ہے آئیل ویٹ فور دا ڈی یہ کریں انتخاب کا اعلان توڑے کی پی اسمبلی کون روک رہے ہیں وہاں تو پرویزی لائی نہیں توڑے آج دیکھتے ہیں ہم وی آر ویٹنگ فور اٹ وہ یار سہرائی بلوچ صاحب جھوٹ تھا آپ مانتے ہیں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہیں مجھے سچ کہیں آپ اگر مانتے ہیں مجھے کہیں میں آپ کے جواب دینے کو تیار ہوں اگر وہ جھوٹ بے بنیاد مقدمات تھے اور اگر انصاف ہو رہے اور ختم ہو رہے ہیں تو مجھے ایک ایک مقدمے کہ آپ مجھ سے بات کر لیں کیا نواز شریف کوئی سڑک پہ کھڑا کوئی ایسا آدمی تھا جس کے پاس جائداد نہیں ہو سکتی تھی عربوں پتی آدمی تھا یار اگر اس نے ایک فلیٹ نہیں لیا تھا تو کیامت تھی اپنے پیسے سے تھا اس کے یہ اس نے دھنڈورا جھوٹا پیٹا پوری بات ہی کر کے رکھتی تب وہ بیٹھے تھے وہاں پہ قبلہ مطرم وہ جو بیٹے سے تنخواہ نہیں لی انڈیکلیڈ ویلت ہے ڈسکوالیفائیڈ فور لائف اور ایک ایسا آدمی جس کا فرور ثابت ہو رہے ہیں وہ اس کو مل بھی رہے ہیں نارو وہ ڈسکوالیفائیڈ نہیں ہو رہا تو جھوٹ سا ختم ہو رہا ہے ٹائم لی ہونا چاہیے یہ درست ہے جی میں with a pinch of salt مجھے یہ admit کرنا پڑتے ہیں کہ جو لینڈ مائنز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بچھا کر گئی ہے جو بہتری اس وقت میں اور دور میں جس وقت میاں نواز شریف کی حکومت تھی ملک کو درست سمت میں چلانے کی جی ڈی پی کی گروت کی ڈیٹ کی منجمنٹ کی بجلی کی جنریشن کی کارخانے کے چلنے سے ایکسپورٹ بیسٹ ایکسپورٹ بیسٹ کارخانوں کے اندر جو لارج سکیل منفیکچننگ تھی اس کی بہتری کی یہ پورا سائیکل اگر چلتا ہے تو یہ انفلیشن وغیرہ کم ہوتی چار سال کیا ہی کچھ نہیں اس کا impact ہے یہ اس کا نتیجہ ہے یہ اس چار سال کی misgovernance اور معشت کی تباہ حالی کا یہ آج نتیجہ ہے کہ اپنی بہترین کوشش باوجود ہم اس وقت مشکل میں ہیں لیکن انشاءاللہ عزیز میں آپ کو یہ امید دلاتا ہوں کہ مسلم لیگ کی حکومت نے پہلے بھی بارہا بے شمار دفعہ ٹرن اراؤنڈ کی ہے آپ کو یاد ہوگا ایشین ملکی معشت کی بہتری تو ابھی دیکھیں بھی چار چھ ماہ کی آٹھ ماہ کی حکومت ہے بڑے ترموائل سچویشن میں حکومت ہے بڑے والاٹائل رہے ہیں بائی الیکشنز آفٹر بائی الیکشنز ٹکٹوں کے غلط صحیح فیصلے کرائیسز در کرائیسز اینی ویز یہ ساری مشکلات تھیں بارہل انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی صورتحال بہتر کر سکتی ہے تو مسلم لیگ اور ان کے الائز انشاءاللہ بہتر کریں گے یہ آپ کی بات جو ہے بھٹا صاحب میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں میرے لیے بائی سے فخر ہوگا کہ میں نواز شریف کی حکومت کے دوران کیے گئے اقدامات کی مکمل طور پر عملداری آج بھی ہم قائم کریں اس حکومت کی صلاحیت بلا شبہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آج میں نے کوئی کانٹریکٹ کرنے ہے تو مجھے آج سے چھ ماہ پہلے کرنے اگر مجھے اس ونٹر کے لیے گیس چاہیے تو میں نے لن جی کے معایدے چاہے کتر سے کرنے ہیں تو مجھے کچھ چھ ماہ پہلے کرنے آج پروائیڈ کرنے کے لیے یا خاص وقت سے پہلے کرنے ہے اس پریویس گورنمنٹ کے جرائم میں یہ بھی شامل ہے آج اگر مجھے مشکل ہے تو میری منجمنٹ ہے کہ میرے دو آپشنز ہیں آج اگر ایک تو میں لوڈ کو شیڈ کر دوں ڈومیسٹک کے لیے تو ایک کو رام برپا ہوگا اگر آج میں فیکٹری کو نہیں دے رہا تو میری ایک سپورٹ متاثر ہو رہی ہے اب اس کو مینج کرنا ایک ڈیفکل ٹاسک ہے پھر یوکرین رشیہ وار کی بنیاد پر 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 وہاں پر دوسرے ممالک کھڑے ہیں بلکل نیٹ کیش لے کر ہاتھ میں جس مرضی ریٹ پر اٹھانا اٹھاتے ہیں ہم نے تو نیگوشیٹ کر کے دیفرڈ پیمنٹ پر بڑی مشکل حالات نے پیدار پشی کی اگلیہ کی الیکس اپنی پیشن کی کی پاستی کی تو کیا آپ کی گورنمنٹ آپ کی گورنمنٹ آپ کی تھی لیکن آپ کو اٹھلاف صورت کار رہنگ کرتا ہے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنرل باجبار دبل گیل کر رہے اگلی بات کیا رامت ان کا لادلہ تھا اور اگلی بات یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ نئی سیٹیشمنٹ آئی ہے کیا آپ بات صاحب میں فرینکلی سپیکنگ اگر تو وہ سپورٹ عمران کو دیتے رہتے اور عمران کی گورنمنٹ جس طرح چار سال ان پریسیڈنٹڈ اس طرح کی سپورٹ کبھی اس ادارے کی طرف سے کسی ایک گورنمنٹ کو ملی نہیں اور کوئی شخص اس درجہ اتم تک نلائق ہو سکتا ہے جس تک عمران ہے کہ اتنی سپورٹ کے باوجود چیزوں کو مینج نہیں کر پائے بار کیف اب جنرل باجوا پہ یہ الیج کرنا کہ ان کی ڈبل گیم تھی اس میں اگر تو وہ عمران کو سپورٹ کرے تو پھر تو ڈبل گیم نہیں اور اگر وہ اپنے نیوٹرل رول پہ کھڑے ہوں تو پھر کیا وہ ڈبل گیم ہے یہ سوال ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا فرینکلی میں اس بات کا بڑی شدت کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہوں کہ مقدمات بنتے ہیں عمران کی اوپر مقدمہ بنتا ہے پنجاب اسیمبلی کے واقعات پر بشمول پرویز الائی بنتا آئینی اس سبورجن آف دا کانسٹویشن پر مقدمات بنتے ہیں اس سائفر کے معاملے پر مقدمات بنتے ہیں پاکستان کے آئین کے ساتھ بارہا کھلوار کرنے پر بنتے کاسم سوری کے خلاف بنتا ہے اگزیمبلری سزائیں بنتی ہیں ان کے خلاف لیکن سیچویشن یہ ہے کہ میں پورے پولٹیکل انوائرمنٹ کو کتنا پولرائز اور کروں میں ان کے مقدمہ قائم کرتا ہوں آج اسی وقت تو تقسیم شدہ معاشرے میں بطور حکومت اس ملک کے اندر ایک یونیٹی اور یونیفکیشن بھی چاہتا ہوں آپ کے دوست نے بھی سوال کیا تقریم نے پوچھا کہ جو ملاقات ہو رہی ہیں اچھی بات ہے میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں ہم سب پولٹیکل ورکرز ہیں اگر بات چیت ہو تو اسے بہتر بات کوئی نہیں لیکن بات چیت کسے کریں سیاسی اناثر سے بات چیت نہیں دیکھیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں یہ سیاسی کام ہے عدالتوں کا کام ہے پارلیمنٹ کا کام ہے میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی کردار میں رہتے ہوئے سیاست سے دور رہے تو زیادہ مناسب نہیں دیکھیں میرا بیرا بیٹا سیمپل ریزول ہے اگر 65 فیصد اسیمبلیاں صرف اس بنیاد پر میں نے تو سوال آپ کے سامنے رکھے کہ اگر وہ اسیمبلیاں آپ کی حکومت قائم رکھیں تو اسیمبلیوں کا وجود رہے اگر وہ آپ کی حکومت قائم نہ رکھیں تو اسیمبلیوں کا وجود ختم ہو جائے یہ کہاں کہ انصاف ہے نہیں نہیں میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ بہت جلد ہوں گے اور دوسرا میں آپ سے یہ کہ سکتا ہوں کہ شین نون کے سائے میں پلتی ہے ایسے نہیں ہوتا ہم